بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم اسبا چودری فرم ڈاکٹر اسبا یوٹیوب چینل پی بی ایسی لیکچر جوبز دوہزار بیس کے حوالے سے ایک اہم ترین ویڈیو لے کر آئی ہوں پی بی ایسی لیکچر جوبز کی ٹیسٹ کے تیاری میں کون سی دس باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکوست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ڈاکٹر اسبا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ کوئی بھی پی بی ایسی کی حوالے سے نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر کچھ نیا سیکھتے ہیں ٹیپ نمبر ون پی بی ایسی کا ٹیسٹ سو نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں 0.25 یعنی 0.25 کی نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے یعنی اگر آپ کا ایک ایم سی کیوز غلط ہوتا ہے تو آپ کے ایک شارعہ پچیس نمبر کٹیں گے تو پی بی ایسی کے ٹیسٹ میں کوئی بھی کونسپٹ نہیں ہوتا تکے کے حوالے سے آپ تکہ نہیں لگا سکتے اب چلتے ہیں ٹیپ ٹو کی طرف اگر ہم سلیبس کی بات کرتی ہیں تو جس سبجیکٹ میں آپ نے گریجویشن کیا ہے یا جس سبجیکٹ کی بیس پر آپ نے اپلائی کیا ہے یعنی آپ اگر بی ایسی بوٹنی ہیں یا بی ایسی زولوجی ہیں یا مارشلز ان کیمیسٹری ہیں یعنی جس سبجیکٹ کی بیس پر آپ نے اپلائی کیا ہے اس سبجیکٹ پر آپ کی گریفت ہونا لازمی ہے آپ کا اس پر فوکس ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی پی پی ایسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے سو نمبر کا ہوتا ہے اس میں اسی نمبر کے ایم سی کیوز آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اب چلتے ہیں ٹپ تھری کی طرف آپ نے پی پی ایسی کی تیاری کے دوران اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا پیٹرن اینٹی ایس سے بلکل مختلف ہوتا ہے یعنی نیشنل ٹیسٹنگ سروس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بلکل پی پی ایسی کے ٹیسٹ سے مختلف ہوتا ہے آپ نے اینٹی ایس کے پیٹرن کو بھول جانا ہے اس کے بعد چلتے ہیں ٹپ فور کی طرف پی پی ایسی ٹیسٹ کے لیے کوئی مقصود ٹاپک نہیں ہوتا اگر کوئی بھی ٹیچر آپ کو میس گائیڈ کرتا ہے تو آپ پلیز اس کو فولو نہ کریں کیونکہ پی پی ایسی ٹیسٹ ایک کمپیٹیٹیو ایگزیم ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا ہی طریقے کار ہوتا ہے اس کا کوئی سپیسفک ٹاپک نہیں ہوتا اور اس کے بعد ٹپ فائیو سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس پی پی ایسی کے نوٹس نہیں ہیں یا پاسٹ پیپر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل ڈاکٹر اسبا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی میں پی پی ایسی پریپریشن کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے ٹپ فائیو کی طرف شلتے ہیں پی پی ایسی کے ٹیسٹ میں آپ کو منیموم سیونٹی پلس مارکس سکور کرنا لازمی ہوتے ہیں کیونکہ سیونٹی پلس سکور کے بغیر آپ انٹرویو میں نہیں جا سکتے کیونکہ میرٹ ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے یہ آپ نے بات لازمی یاد رکھنی ہے اب چلتے ہیں ٹپ سکس کی طرف پی بی ایسی ٹیسٹ کے لیے کوئی مقصود بک نہیں ہوتی لیکن اگر پھر بھی آپ کے پاس وقت کم ہے یا آپ سمارٹ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کاروان یا دوگر پبلیشن کے کوئی بھی نیا ایڈیشن لے سکتے ہیں اسے تیاری کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کسی بھی بک سے اگر تیاری کرتے ہیں تو صرف آپ کی دس پرسنٹ ہی پریپریشن ہوگی اس کے بعد چلتے ہیں ٹپ سیون کی طرف آپ نے پی بی ایسی کی تیاری کے دوران اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ کسی بھی اکیڈمی کو جوائن نہ کریں اکیڈمی کو جوائن کرنا بہت بڑی بےوقفی ہوگا کیونکہ اکیڈمی کو آپ جوائن کریں گے تو ایک تو آپ اپنا وقت ضائع کریں گے اور اوپر سے آپ اپنے پیسے ضائع کریں گے اس لیے پی بی ایسی کی تیاری میں صرف اس لیبس پر فاکس کریں اکیڈمی کو جوائن نہ کریں اب چلتے ہیں ٹپ ایٹ کی طرف پی بی ایسی کی تیاری کے لیے پریویس پیپرز کو ریٹ کریں اگر آپ کے پاس پی بی ایسی کی تیاری کے لیے یا آپ کے سبجیکٹ کے ریلیٹیر پریویس پیپر نہیں ہے تو میرے چینل ڈاکٹر اسوا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں کیونکہ میری جو فیوچر ویڈیوز ہوں گی وہ پی بی ایسی پریپریشن کے ہر سبجیکٹ کے ریلیٹیر ہوں گی اور آپ کو ہر پاسٹ پیپر اس میں مل جائے گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے چینل پر آپ کو پریویس پیپر مل جائیں گے اب چلتے ہیں ٹپ نائن کی طرف اگر پی بی ایسی ٹیس کے لیے اگر کوئی آپ کو گیس پیپر سیل کرتا ہے آپ کو گیس پیپر سیل کر کے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے مس گائیڈ نہیں ہونا آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پی بی ایسی ایگزیم کا کوئی گیس پیپر نہیں ہوتا یہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزیم ہے اس لیے آپ نے کسی بھی بات پر ٹرسٹ نہیں کرنا اب چلتے ہیں ٹپ ٹین کی طرف اگر آپ پی بی ایسی میں اچھے نمبر سکور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میٹرک ایف ای ایف ایسی گریجویشن ماسٹرز کے سلیبس پر اور اسپیشلی اپنے سبجیکٹ پر گریفت ہونی چاہیے آپ کا اگر اس پر فوکس ہوگا تو انشاءاللہ آپ سیونٹی پلس مارکس سکور کر سکتے ہیں یہ تھی پی بی ایسی پریپریشن کے حوالے سے دس ایمپورٹنٹ باتیں جو آپ نے تیاری کے دوران اپنے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ یہ باتیں مدنظر رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے مارکس سکور کر لیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو پی بی ایسی کی پریپریشن کے حوالے سے جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ